سی اے اے کو لے کر بھاجبہ دوارہ ان دنوں چلائے جا رہے جاگرکتہ بھیان کو لے کر کانگریس نے چھٹکی لی ہے پورو شکشہ منتری ویڈ جھجر کی کانگریس ویدھائی گیتا بکل نے کہا کہ بی جے پی کی ساری نوٹنگ کی اصلی مددوں سے جنتہ کا دھیان بھٹکانے والی ہے یدی بی جے پی کو جاگرکتہ بھیان چلانا ہی ہے تو ہریانہ میں بی جے پی اپنے کومن نیگم پروگرام کو لے کر ہی اس پرکار کا بھیان چلائے دیکھئے سی اے جب بل انٹریوز ہوا لوگ سوا میں اس کے چرچہ ہوئی ہے راجی سوا میں اس کے چرچہ ہوئی ہے اس کے بعد یہ بل جو تھا اس نے ایکٹ کا روپ دھارن کیا ہے اور اس نے ایکٹ کا کیا روپ دھارن کیا ہے ہنسا کا محول پورے دیش پر میں ہو گیا خاص طور سے نورت ہیسٹ میں ہو گیا ہے دلی میں اتنی بری حالت ہوئی ہے شکسن سنستاؤں پر حملے ہو رہے ہیں بچے اتنے ڈر رہے ہیں اور ایک ایسا محول بنا اگر کوئی بھی قانون آپ سرکار لے کر آ رہی ہے ٹھیک ہے نمبر گیم کے حساب سے آپ پاس کروا رہے ہیں اس کو لیکن اگر دیش میں اس سے شانتی کی بجائے اشانتی فیل رہی ہے تو سرکار کو اس بارے میں گمبیر ہونا چاہیے دوسرا یہ لوگ اس کا جن جاگرن ابھیان چلا رہے ہیں تو ابھیان تو اگر لوگوں کو لگتا کہ ان کی requirement ہے تو لوگ سویمیں اس کو accept کر لیتے آپ کو اتنی محیم چلانے کی عوشکتہ ہی نہیں تھی اور اگر آپ کو محیم چلانی ہے تو آپ common minimum program کی چلائیں کہ آپ کا کیا manifesto تھا آپ manifesto میں آپ کے کیا کیا وائدے تھے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کی نوٹنکی ہے وہ جو مین مددے ہیں جو مین مددے ہیں راشترہید کے ویلفر سٹیٹ کے ویلفر کنٹری کے پردیش میں یا ان کے لیڈرز کو ان پر بتانا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے سے پہلے انہوں نے یوہوں سے کیا کیا وائدے کیے تھے کسانوں سے کیا وائدے کیے تھے بھزرگوں کی پینشن کو لے کے کیا وائدے کیے تھے روزگار دینے کی کیا بات گئی تھی فصلوں کے اچھے دینے کی بات کیا گئی تھی مہلاؤں کو سیفٹی سیکیورٹی دینے کی کیا بات گئی تھی کتنے شکشن سنستان انہوں نے کھولے ہیں کتنے نمبر آف ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کتنے میٹرو سٹیشنز بنائے ہیں کتنے ریلوے لائن بنائی ہیں تو جو آج کا محل پردیش میں خراب ہوا ہے لائن اورڈر کی ستھی اتنی خراب ہے اس پہ چلائیں یہ جن جاگرن ابھیان کی ہماری سرکار کی یہ سکیم ہے یہ اویرنیس ہے اس پہ سبسیڈی ہے یہ تو عجیب طرح کا محل ہے یہ تو کیول اور کیول آم جن مانس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کے جن جاگرن ابھیان چھیڑ رہے ہیں اب دیکھئے ججر کی جنتہ نے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی نوٹنکی کا جواب چناؤں کے دوران دے دیا ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آم جنتہ جو ہے کام چاہتی ہے بھاشن نہیں چاہتی ناٹک نہیں چاہتی کوئی نوٹنکی نہیں چاہتی کیول ناٹک اور نوٹنکی کے مادہم سے جنتہ کا پیٹ نہیں بڑھتا ان کو روزگار چاہیے ان کو کام چاہیے ان کو لاؤ نوٹر کی ستھیتی چاہیے میں پور مانتری کو یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ ابھی نو ورش سے لے کر اسی ایک ہفتے کے اندر اندر کتنی ساری ڈیپ کیسز ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور اس میں ٹرک ٹرولوں سے ہمارے نوجوان بچوں کی ڈیپ ہوئی ہے جو کی بہتی چنتہ اور گمبیر وشے ہے ہمارا چھوچے گواس بائی پاس جو کی ایک جان لے واپورا روڈ بن گیا ہے ایک ہمارا جو جھاڑلی تھرمل پاور پلانٹ اور جے کے لکشنی اور سی ایل پی وہاں پر جو ایک بہت زیادہ بھیڑ اور ٹریفک ہو رہے ہیں عام لوگوں کا جینہ دوبر ہو گیا ہے پور مانتری جی کو وہ کیوں نہیں نظر آتا اب سرکار تو بی جے پی کی ہے اگر پھر بھی ان کو جن جاگرن چلانا ہے اس طرح کی جو بات کہنی ہے ان کو ضرور لوگوں سے جڑوئے مدوں کو لے کر اس طرح کا پرچار پرسار کرنا چاہیے اب دیکھئے پہلے بھی ججپا کے بہت سینئر ویدھائک ہیں انہوں نے اس طرح کیا روپ لگائے اب بلراج کنڈو جی اوریجنلی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے رہے ہیں جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں کوئی تتھیوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو سرکار کو جرور اس کی جانچ کرنی چاہیے کیونکہ مکھے منتری جی تو کہہ رہے ہیں ہماری بڑی ٹرانسپرین گورنمنٹ ہے ہم تو کرپشن کے بہت زیادہ خلاف ہیں اگر کسی پور منتری کے خلاف کوئی سیٹنگ ویدھائک جنہوں نے اب تک جو ہے وہ بی جے پی کو سمرتھن دیا ہوا ہے اگر وہ اس طرح کی کوئی الگیشن لگا رہا ہے تو سرکار کو اس کی جانچ کرنی چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی ضرور کرنی چاہیے منیس گروہر نے بھی بلراج گنڈو آروپ لگایا سات کروڑ ایسا کچھ سمپتی کا ماملہ دیکھئے آپس میں آروپ پرتیاروپ کر کے آپس میں سب لوگ یہ آم جنتہ کا دھان دھیان جو ہے وہ بھٹکانے کی جو مہتوپن مددے ہیں ان سے یہ لوگ بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں آج جو ہے جو ستھیتی پارکوں کی ہے جو سڑکوں کی ہے پینے کے پانی کی ہے رجوائیوں کی ہے اور نمبر سب سے بڑی جو ایکسیڈنٹس اور یوں آؤں کو روزگار اور بیروزگاری بھتتا یہ سب مددے ہیں ان مددوں پر میڈیا کو بھی ان ساتھیوں کو بھی زور دینا چاہیے اور سب سے زیادہ ان کو زور لگانا چاہیے کہ جو ججپا اور باجپا کی سرکار بنی ہیں common minimum program انہوں نے جو بنایا ہے وہی تو سرکار کا اجنڈا ہوتا ہے سرکار اپنے اجنڈا پر کبھی بات کرتی نہیں ہے اور اس طرح کا لوگوں سے جو ہے دھیان بھٹکانے کا کیولی لوگ کام کرنے کا کام کر رہے ہیں ہمارا در آپ CAA کو لے کے اتنے گمبیر ہیں اور میں نے تو ایک دھنکر جی ہمارے بھائی جو ہمیشہ ہی پاپلر رہے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے میں بڑا عجیب سا ہمارا دھرم ملپیش دیش اور راجے ہے آپ کسی بھی دھرم پر اس طرح سے ٹکنی نہیں کر سکتے کسی بھی کاسٹ پر اس طرح سے نہیں کر سکتے جب سے بھارتی جنتا پاٹی کی سرکار بنی ہے دھرم جاتی اور برادری کے نام پر ان لوگوں نے دیش کو اور پردیش کو ہمیشہ باٹنے کا کام کیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے کیا یہ لوگ بھلا کریں گے جب کاسٹ کی بات ہے کہ ایک ایلیکٹیڈ اور ویکتی اور چلو آج وہ ایلیکٹیڈ نہیں بھی ہے لیکن وہ سینئر ایک نیتا ہیں بھارتی جنتا پاٹی کے اس طرح کی بھاشا جو ہے ان کے موقع سے شوبہ نہیں دیتی اس طرح تو آپ گریب دلیت کو مزدور کو کسی کو جینے نہیں دیں گے کبھی بھی کاسٹ پر ہمارے اس دیش میں نہ پہلے بات ہوتی تھی نہ ہوئی لیکن جب سے بھارتی جنتا پاٹی کی سرکار آئی ہے ڈیولپمنٹ میں ہمارا دیش اور پردیش پیچھے ہوتا جا رہا ہے آرثک مندی کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بیروزگاری چرم سیما پر ہے روزگار آپ دے نہیں رہے ہیں شکشن سنستان میکسیمم جو انجینیرنگ کالیج بند ہو گئے ہیں پولٹیکنک کالیج بند ہو گئی ہیں پرائیویٹ آئیٹیز بند ہو گئی ہیں اتنا زیادہ نقصان جو ہے پردیش کو ہوا ہے لیکن ان کے اجنڈا ہی دھیان بھٹکانے والے ہمیشہ رہتے ہیں